بھائی یہ اچھا خاصا بندہ تمہارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس سے رابطہ کرو اس سے پہلے کہ کوئی باہر سے ملک سے جو ہے وہ کوئی رابطہ کر لے اور جو ہے اس کو بولے جی باہر چلے جاؤ تو یہ ہمارے ملک کے لیے فائدہ ہے حکومتی سطح پر اس کو اپریشیٹ کریں اس کو اٹھائیں اس کے ساتھ بیٹھیں اور ایک بڑا ٹیکس کا جو ہے وہ بنا لیں جہاں دو لاکھ روپے کے جانور لوگ خریدتے ہیں وہاں پانچ سو روپے دینا کوئی مشکل بات نہیں ہے پانچ سو ر دیکھیں اینیمل پاسپورٹ اس کو ملے گا اس کا جانور چوری ہوتا ہے گم ہوتا ہے تو وہ اپنا جانور کو کلیم کر سکتا ہے ہم نے جانور کو ایک ریجسٹریشن آئیڈی آسائن کر دی ہے ہر مالک اپنے جانور اب ریجسٹر کر سکتا ہے ان کا ریکارڈ دیکھ سکتا ہے اور اسے چوری ہونے سے بچا سکتا ہے یہ اتنا بڑا کام کیا ہے بھی حکومت کو نہیں پتا یہ کیا کام کیا ہے حکومت کو پتا چلے تو اس کو بٹھا کے میں بولوں پھر کہہ رہا ہوں پھر چومیں اس کو کیون کیونکہ اس بندے نے جو انیشیٹیو لیا ہے اس سے اربو خربو کمائی کی حکومت اب یہ حکومت کا اگر ایکسپرٹ کوئی معافون کوئی ایڈوائزر کوئی اچھا ایڈوائزر ہو تو وہ حکومت کو بتائے گا کہ بھائی اس بچے کو پکڑو اور ایک اچھا ریجسٹریشن بناو اینیمل رائٹس کا جو اینیمل پاسپورٹ ہے اس سے حکومت بھی کما سکتی ہے یہ بچہ بھی کما سکتا ہے یہ یہاں سے نکل کے پتہ نہیں کہاں پہنچ جائے گا تو ایک بڑا کام ہے کراچی کے نوجوان سن لیں کہ ان کورسز کو سیکھیں یہ دنیا کا بڑا ضروری ہے اور آنے والے چند سالوں میں آپ دیکھیں گے یہ نادرہ بادرہ کی جو چکر ہم لگانے جا رہے ہیں اب یہ دیکھو نا اس نے پورا پاسپورٹ بنا دیا ایک تصویر کھینچ کے تو یہ آرٹیفیچل انٹیلیجنس یہ نادرہ مادرہ جتنے ادارے ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گے آپ گھر بیٹھ کے اس آرٹیفیچل انٹیلیجنس کی جو فیچرز ہیں اس سے اپنا پاسپورٹ بنا سکتے ہیں نائی سی بنا سک آپ کو اتر اتر خواہر ہونے کی ضرورت نہیں ہے لائنے لگانے کی ایسے بے شمار ادارے ہیں جو آرٹیفیچل انٹیلیجنس کے آنے سے کھپ جائیں گے میری ریسائج کے مطابق ہنڈرڈ پرسنٹ ایکوریسی کے ساتھ میں جانور کو ٹریک کر سکتا ہوں بھائی آج کی ویڈیو کے دو بڑے مقصد ہیں دو بڑے مقصد سے مراد یہ ہے کہ اینیمل پاسپورٹ یہاں پر پاکستانیوں کا پاسپورٹ نہیں بنتا مگر یہاں پر ایک شخص نے جانوروں کے پاسپورٹ بنانا شروع کر دی ہیں اور آرٹیفیچل انٹیلیجنس جس کی میں اکثر بات کرتا ہوں جو کہ گوانر سن صاحب کی جانب سے انیشیٹیو لیا جا رہا ہے کہ بڑے بڑے کورس کرائے جائیں گے آرٹیفیچل انٹیلیجنس کا کورس ہوگا میٹا ورس ہوگ تو آرٹیفیچل انٹیلیجنس کا کارنامہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو کہ اس شخص نے کیا ہے آرٹیفیچل انٹیلیجنس میں پی ایش ڈی کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے امید بھائی سے پوچھنے امید بھائی یہ جو آپ نے بڑا انیشیٹیو لیا ہے یہ خالی ایک انیشیٹیو سے یہ لاکھوں کروڑوں روپے کما سکتے اور انشاءاللہ مجھے پتا ہے یہ جب یہ ایکٹیو ہو جائے گا اور یہ ساری چیزیں جب حکومتی سطح پر جب یہ دیکھ لیں گ کام کر دیا ایک چھوٹے سے بچے نے چھوٹی سی جگہ پہ بیٹھ کے اتنا بڑا کام کیا ہے تو یقین مانے حکومت اس کو اس کو چومے گی آکے کیوں چومے گی میں آپ کو بتاتا ہوں امید بھائی مجھے یہ بتائیے گا آپ نے کیا کارنامہ کیا ہے یہ جو بکرائی کا سیزن چل رہا ہے اس میں آپ نے کیا کیا ہے اور اسے کیا کیا فائدہ ہونے ہیں بیسکلی ہم نے جو ہے جانوروں کی انڈیویجول سناکت پہ کام کیا ہے میری جو ایپ ہے جس کو میں نے ڈیزائن کیا ہے میرے کام کا نام ہے اینیمل پاسفورٹ ہم آسان الفاظ میں یہ کہیں کہ جانوروں کا پاسفورٹ بنا رہے ہیں جس طرح دنیا میں ہر انسان کی شناک دوسرے انسان سے مختلف ہے میری ریسرچ اور میرے جو تجربے کے مطابق ہر جانور دوسرے جانور سے مختلف ہے تو بیسکلی ہم نے جانور کو ایک ریجسٹریشن آئیڈی آسائن کر دی ہے ہر مالک اپنے جانور اب ریجسٹر کر سکتا ہے ان کا ریکارڈ دیکھ سکتا ہے اور اسے چوری ہونے سے بچا سکتا ہے بھائی دیکھیں بڑی زبردست قسم کی بات کی ابھی حکومت کو میرے خیال ہے حکومت کی توجہ ہی نہیں پڑھ ڈیز بھائی کے اوپر آپ یہ سوچیں کہ اس پوری بکرائیت پہ اور پورے بارہ مہینے لاکھوں کروڑوں جانور جو ہے وہ آگے پیچھے ہوتے قربان ہوتے ہیں تو اگر ایک جانور کا اگر یہ پورا ریجسٹریشن یہ بھائی کرواتا ہے جس میں آپ کو یہ پتہ چلے گا اس کا مالک یہ ہے اس کی ریجسٹریشن اتنی تاریخ ہوئی تھی اور اب جو ہے وہ پوری اس کی ڈیٹیل ہوگی جس ہم کہتے ہیں اینیمل پاسپورٹ اب جو وہ ہوگی تو اگر حکومت ہی سطح پر اس بندے کے اوپر ہاتھ رکھ دے تو یہ حکومت کو کروڑوں روپے کما کے دے سکتا ہے اور خود بھی اچھا خاصا کما سکتا ہے وہ کیسے کما سکتا ہے پوری ریجسٹریشن ہو جائے گی اور اگر حکومت پانچ سو روپے جہاں لوگ دو دو تین تین لاکھ روپے کے جانور خریدتے ہیں وہاں پانچ سو روپے اگر حکومت کو دے دیں گے تو کچھ بڑا چھوٹا نہیں ہو جائے گا اس سے فائدہ کیا پہنچے گا پاکستان کی محیشت کو فائدہ پہنچے گا اس طرح کے ارٹیفیشل انٹیلیجنس سے بہت سارے لڑکے بہت سارے کام کر سکتے ہیں جو کام اس نے کیا ہے اس کی ایک بڑی مثال ہے مزید پوچھتا ہوں جب یہ جانور گم ہو جائے گا یا پھر یہ جانور لا پتہ ہو جائے گا اور مجھے پتا ہے فلاں فارم پہ یہ جانور کھڑا ہوا ہے مجھے تو پتا ہی میں یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ یہ جانور میرا ہے تو اس کو کیسے ثابت کیا جا سکتا ہے اچھا ہم نے بڑا آسان پروسس رکھا ہے کوئی آپ کے جانور چھوٹے ہو کہ کہیں بھی چلا جاتا ہے دنیا کے کسی خطے میں پہنچ جاتا ہے آپ نے صرف اپنا موبائل کھولنا ہے یا وہاں پہ بھی کوئی شخص موجود ہو جس کے پاس ہماری ایپو وہ صرف موبائل کھولے اور اس جانور کی تصویر لیں جیسے ہی آپ اس جانور کی تصویر لیں گے ہمارا الگویتم آٹرومیٹکلی اس کے آنر اور اس کی ساری ڈیٹیلز نکال کے لئے آئے گا کہ اس کا اصل مالک یہ ہے اس نے اس جگہ پہ کھڑے ہوکے اس جانور کو ریجسٹر کیا اور اس تاریخ کو اس جانور کو اپنے ڈیٹا بیس میں ڈھائے جانوروں کی ہم تو چکے اپنے انگوٹہ لگاتے ہیں انگلیاں لگا دیتے ہیں بائیومیٹرک ہو جاتی ہیں جانور کی کون سی ایسی چیز ہے جس سے پکڑا جا سکتا ہے کہ یہ جانور اس کا ہے جانوروں کے اندر جو سب سے یونیک بیٹرن ہے بائیومیٹرک کا وہ اس کی ناک کے اندر موجود ہے اور میری ریسرچ کے مطابق ہنڈریٹ پرسنٹ ایکوریسی کے ساتھ میں جانور کو ٹریک کر سکتا ہوں یعنی ایک جانور کا دوسرے جانور سے کبھی پیٹرن میچ ہوتا ہی نہیں جسے انسان جانگوٹہ میچ نہیں ہو سکتا بلکل ایسا یہ ساری ریسرچ کوئی ایک دو دن کی یا پہ ایک مہینے کی تو نہیں ہے کتنا ٹائم لگا ہے سارے اوپر کام کرنے میں اچھا مجھے اس ریسرچ کی جو پروسس ہے اس کے اندر گیارہ مہینے سے زیادہ لگ گئے اور میں سمجھتا ہوں اس میں مجھے سالوں لگ جاتے لیکن کابل قدر اسادزہ میرے ساتھ رہے میرے پی ایس ڈی پروفیسر ڈاکٹر فروغ ڈاکٹر رفی ان کی تحت ان کی کوششوں سے یہ ممکن ہوا اور اگر میسے اسادزہ نہیں ہوتے تو ممکن تھا کہ میں سالوں اس پر کام کرتا رہا ہوں تو آپ لوگوں کو کیا میسیج دیں گے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی حوالے سے کیونکہ دو بڑے کرنا میں ایک جو آپ نے کام کیا اگر حکومت اس کے اوپر ہاتھ رکھتی تو کروڑوں کمالے گا انشاءاللہ اور یہ کراچی کا نوجوان ہے جو کام اس نے کیا ہے وہ دوسروں کے لیے ایک بڑی مثال ہوگی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہے یہ دنیا بدلنے جو آ رہا ہے تو کیا لوگوں کو میسیج دیں گے کہ آپ اس طرف مائل ہو اچھا دیکھیں اگر ہمیں دنیا کی قوموں کے ساتھ اپنا وجود باقی رکھنا ہے وہ علامہ اقبال کا شعر مجھے یاد بار بار آتا ہے کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتوہ ہے عزل سے ہے جرم زعیفی کی سزا مر کے مفاجان کہ اگر آپ کمزور ہو گئے تو آخر میں آپ نے مر جانا ہے ختم ہو جانا ہے تو اگر ہم نے اپنا جو وجود ہے وہ دنیا میں باقی رکھنا ہے تو ہمیں دنیا کی جو قومیں ہیں ان کے ساتھ چلنا ہوگا ٹکنالوجی اور انویشن کے زبانے میں جہاں دنیا بھر میں یہ ٹکنالوجی عام ہو رہی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے نام سے تو ہمارے نوجوانوں کو آگے آنا ہوگا سیکھنا ہوگا اور اگر وہ سیکھتے ہیں تو اس میں ان کا بھی فائدہ ہے ان کے خطے کا بھی فائدہ ہے اور اس میں ملک کا بھی جانا اچھے خاصے ڈالر کما سکتے ہیں یہ بات سچ ہے بلکل ایسے ہی ہے جب آپ محنت کرتے ہیں سکل سیٹ ڈیولپ کرتے ہیں سٹرگل کرتے ہیں تو آپ بہت کچھ کما سکتے ہیں اور آج کی دنیا میں اگر آپ موجود ہیں یہاں پر تو آج کچھ بھی مشکل نہیں ہے آپ نے یوٹیوب کھولنا ہے اور میں جو آکسپرڈ یونیورسٹی میں جو لیکچر ہو رہا ہے اسے بھی آم اٹھ کے سن سکتا ہوں اور سیکھ سکتا ہوں اور کیا چاہیے بھائی یہ آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا دیکھیں دو بڑے فائدے ہیں میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آرٹیفیشل انڈیلیجنز میٹا ورس ویب 3.0 یہ وہ کورسز ہیں جو آپ عام عمومن انسٹیٹیوٹ پہ جاتے ہیں تو لاکھوں روپے آپ کو خرچ کرنے پڑتے ہیں مگر اگر آپ گونر ہاؤس کی جو فری آف کورس ریجسٹریشن ہے فری آف کورس www.governersin.com اس کو بار بار بتانے کا مقصد یہ تھا گونر کے بارے میں جب بھی بات کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں جی گونر 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 تو بھائی اچھا انیشیٹیو لینے جا رہا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس انیشیٹیو سے کراچی کے نوجوان اور پورے سندھ بھر کے نوجوان کچھ سیکھ جائیں یہ بھی سیکھا اور سیکھنے کے بعد یہ اتنا بڑا کام کیا ہے بھی حکومت کو نہیں پتا یہ کیا کام کیا ہے حکومت کو پتا چلے تو اس کو بٹھا کے میں بولاو پھر کہہ رہا ہوں پھر چومیں اس کو کیونکہ اس بندے نے جو انیشیٹیو لیا ہے اس سے عربو خربو کمائی کی حکومت اب یہ حکومت کا اگر ایکسپرٹ کوئی معاون کوئی ایڈوائزر کوئی اچھا ایڈوائزر ہو تو وہ حکومت کو بتائے گا کہ بھائی اس بچے کو پکڑو اور ایک اچھا ریجسٹریشن بناو اینیمل رائٹس کا جو اینیمل پاسپورٹ ہے اس سے حکومت بھی کما سکتی ہے یہ بچہ بھی کما سکتا ہے یہ یہاں سے نکل کے پتہ نہیں کہاں پہنچ جائے گا تو ایک بڑا کام ہے کراچی کے نوجوان سن لیں کہ ان کورسز کو سیکھیں یہ دنیا کا بڑا ضروری ہے اور آنے والے چند سالوں میں آپ دیکھیں گے یہ نادرہ بادرہ کی جو چکر ہم لگانے جا رہے ہیں اب یہ دیکھو نا اس نے پورا پاسپورٹ بنا دیا ایک تصویر خینچ کے تو یہ آرٹیفیچل انٹیلیجنس آپ کو ادھر ادھر خوار ہونے کی ضرورت نہیں ہے لائنے لگانے کی ایسے بے شمار ادارے ہیں جو آرٹیفیچل انٹیلیجنس کے آنے سے کھپ جائیں گے اور جتنے بھی لوگ جو ایکسپرٹ آرٹیفیچل انٹیلیجنس کے ویپ 3.0 میٹاورس کے بیٹھے ہوں گے وہ گھر بیٹھ کے اربو روپے میں کہہ رہا ہوں کروڑوں روپے کے ساتھ ساتھ اربو روپے بھی کما سکتے ہیں یہ اتنی بڑی دنیا ہے جس کو جیتی جاگتی مثال امید بھئی ہمارے ساتھ ہے حکومت سے میں ریکوائز کرتا ہوں بھائی یہ اچھا خاصا بندہ تمہارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس سے رابطہ کرو اس سے پہلے کہ کوئی باہر سے ملک سے جو ہے وہ کوئی رابطہ کر لے اور جو ہے اس کو بولے جی باہر چلے جاؤ تو یہ ہمارے ملک کے لیے فائدہ ہے حکومتی سطح پر اس کو اپریشیئٹ کریں اس کو اٹھائیں اس کے ساتھ بیٹھیں اور ایک بڑا ٹیکس کا جو ہے وہ بنا لیں جہاں دو لاکھ روپے کے جانور لوگ کریتے ہیں وہاں پانچ سو روپے دینا کوئی مشکل بات نہیں ہے پانچ سو روپے دے کے اینیمل پاسپورٹ اس کو ملے گا اس کا جانور چوری ہوتا ہے گم ہوتا ہے تو وہ اپنا جانور کو کلیم کر سکتا ہے جو کہ بڑا اچھا ہے اور اس سے بے شمار فائدہ ہوں گے تو صرف چھوٹے چھوٹے فائدے میں نے پوچھیں اگر اس سے میں ڈیٹیل میں پوچھوں گا تو یہ آپ کو پوری ہسٹری کھول کے رکھ دے گا جانور کی کھانا کتنا کھایا کیا کچھ کیا یہ پورا آٹی ویجل انٹیلیجنس کے ذریعے یہ بتا سکتا ہے تو اپنا خیال رکھئے گا ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اس ویڈیو میں دو مقصد ہیں کراچی کے لوگوں کا اگر ذہن سازی کر کے اگر ان لوگوں کو کورس کی طرف مائل کر رہے ہیں تو ان سے ان کا بھی فائدہ ہے اور یہ بڑا کارنام ہے میں کہتا ہوں کہ اس بندے کو حکومتی صدا پر اپریشیٹ ہونا چاہیے اور اس کو ہاں اپنے ساتھ ملا کر کام کرنا چاہیے